کہا گیا کہ خاتون بڑی اثر انگیز ہے اور یہ اپنی باتوں سے اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اپنے سہر میں کر لیتی ہے اور جیل میں موجود خواتین اس سے خوفصدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اسی خوف میں مبتلا ہو کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین کوئی ایک عام آدمی ایک ایسا شخص جو تعلیمی آفتہ نہ ہو یا کوئی دکیا نوسی بیکراؤنڈ کا ہو یا کوئی ایسا شخص جو زمانے کو نہ سمجھتا ہو وہ تو ایسی حرکت کرے تو سمجھ آتی ہے لیکن ایک ایسا شخص جو پڑا لکھا بھی ہے جس نے زمانہ بھی دیکھا ہے جو زمانہ شناس بھی ہے جو سیاست میں انتہائی کامیاب بھی ہے اور جس کا تعلق کفی ایجنسی کے ساتھ بھی رہا ہو اس نے بڑا سا سرف کیا ہو پولیس کے ساتھ کام کیا ہو اور اس کے بعد یعنی کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پولیس کے ساتھ کام کرتا ہے اس کا ویجن کتنا واسٹ ہوتا ہے لیکن وہ نجومی خاتون وہ خوبصورت نجومی خاتون کس قدر انفلوینچل ہوگی کس قدر ذہین ہوگی اور کس قدر اس کی قابلیت ہوگی کہ اس نے کس انداز میں اس سیاستدان کو بے وقوف بنایا کہ یہ شخص جیل کی سلاقوں کے پیچھے پہنچ گیا اور اس وقت موضوع بحث بناوا ہے یہ واقعہ بحیرہ روم کے ساحل پر واقعہ آگڑے کسبے کا ہے جو بہت مشہور ہے اپنے خوبصورت ساحلوں کی وجہ سے جہاں پر ڈروپ میں خوبصورت پارٹیز ہوتی ہیں بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں جہاں پر جوڑے آتے ہیں پوری دنیا سے آتے ہیں یورپ سے آتے ہیں اور یہاں پر یہ پارٹیز کے لیے اور اپنی خوبصورتی کے لیے بڑائی مشہور ہے اور یہاں کا یہ میر ہے یہ شخص کے ساتھ دراصل ہوا کیا یہ قصہ سننے سے تعلق رکھتا ہے بیسکری یہ قصہ ہے اس چھوٹے سے خوبصورت فرانسیسی کسبے کا جو بہت سے نویت کے سکینڈلز میں تو رہتا ہے لیکن اس وقت پورے ملک کے لیے جو حیرانی اور تفریقی وجہ بنی ہے وہ اس سیاستدان کا واقعہ ہے اسکینڈل کا جو مرکزی کردار ہے اس کسبے کی ایک نوجوان خوبصورت نجومی کے ہاتھوں کس بری طرح سے کہوں گی میں بیزت ہوا ہے مقامی میر ہے ماضی میں یہ خفیہ سروس اور پولس میں بھی کام کر چکا ہے اور اس وقت یہ میر جو ہے یہ بھی جیل میں ہے اور یہ خوبصورت نجومی خاتون جو ہے یہ بھی جیل میں ہے اور ان کے خلاف جو ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں آخر انہوں نے کیا کیا ذرا جانیے گا سوفیا مارٹینیز نامی یہ نجومی ہے جس پر یہ الزام ہے کہ اس نے اس میر سے دھوکے کے ذریعے بہت سے پیسے ہتھی آئے جبکہ میر پر جن کا نام گلیز ڈیٹوری ہے اس پر کرپشن کا ارضام ہے جس نے اس خاتون کو مالا مال کرنے کے لیے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو حضر مکلیا لیکن دراصل ہوا کیا وہ اس خاتون کے ہاتھوں بے وقوف بنا کیسے اس کہانی کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے اس خاتون کی مہارت کی وجہ سے کہ وہ مردہ افراد سے بات کر سکتی ہے اب میر کے جو وکیل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون جو ہے انہوں نے میر کو یہ کہا کہ میں آپ کو آپ کے مردہ والد سے بات کراؤں گی میر صاحب جو ہے اپنے والد سے بڑی محبت کرتے تھے اپنے والد سے بہت سے باتیں کچھ جاننا چاہتے تھے ایک خفیہ تجوری تھی اس کے بارے میں بھی کچھ جاننا چاہتے تھے اور اپنے والد سے بات بھی کرنا چاہتے تھے اب اس خاتون نے جب اس کو یہ احساس دلایا کہ میں تمہارا رابطہ بن سکتی ہوں تو یہ اس کے پیچھے پڑ گئے بہت سے پڑے لکھے لوگوں نے بھی ان کو احساس دلایا کہ ہمارے بہت سے کام اس خاتون نے کیے ہمارا فلانہ مر گیا تھا تو اس خاتون نے مردہ شخص سے پتہ کر کے ہمیں بتایا کہ ہماری کون سی چیز کہاں پڑی ہے ہماری بڑی مشکل حل ہو گئی اچھا اس عمل کے دورانت صوفیہ کیا کرتی تھی جب ان کو ان کے والد سے بات کراتی تھی تو اچانک کہ اس کی آواز تبدیل ہو جاتی تھی پھر اس کا لہجہ بلکل ہی میر کے والد جیسا ہو جاتا تھا جس سے وہ کبھی بھی ملی نہیں ہوئے اس کے بعد اس نے جب میر سے یہ فراد کیا تو اس نے اپنی اسی محارت کا استعمال کیا اور اس نے میر کے والد کی غالبن آواز مرتفع آوڈیوز میں سن رکھی تھی اب ہوتا چاہے جناب کہ یہ جب بات کرتی تھی تو میر کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آواز کسی گہری کھائی سے آ رہی ہے کہیں بہت دور سے آ رہی ہے لیکن آواز بلکل میرے والد کی آواز جیسی تھی اسی دوران میر کو بہت سی پرسرار فون کالز بھی آتی ہے جن میں موجود آوازوں نے فرشتے تک ہونے کا دعویٰ کیا اور ان میں سے چند نے میر پر یہ زور دیا کہ وہ نجومی کی ہر ممکن مدد کریں یعنی کہ اس خاتون کی ہر ممکن مدد کریں اور یہی سے کرپشن کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے اب یہ میر جو ہے اس نے اس سوفیا نامی خاتون کے خاندان کی تھائیلینڈ میں ایک پرتائی جو چھٹیاں گزارنے کا انتظام کیا اور اس کے ادائی کی جو ہے سرکاری فنڈ سے کی اس کے بعد فون پر یہ جو ان کو مختلف فون آتے تھے ان میں جو آوازیں تھیں وہ ان کو ترغیب دیتی تھی کہ سوفیا کے خاندان کے مختلف افراد کو قصبے کے کاؤنسل میں ملازمتیں اس کے علاوہ سوفیا کے گھر کی تزین و آرائش کے لیے بھی ان کو مشرع دیا گیا تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ میر صاحب یہ مقامی بزنس ہے اسے یہ کام مفت میں کھراتے ہیں اور یہ جو مقامی بزنس ہے وہ یہ کام مفت میں اس لیے کرتا ہے کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ میر کہیں ان سے مستقبل کا ٹھیکا جو ہے وہ چھین نہ لے اس طرح یہ واقعہ جو ہے یہ اتنا پاپلر ہے اس وقت وہاں پر کہ میر کے جو وکیل ہیں وہ رات و رات اس ملک کی مشہور ترین شخصیت بن گئے ہیں ان کی تصاویر جو ہے یہ اس وقت بہت وائرل ہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے چناب یہ ایک بڑی پاگلپن والی تحانی ہے ان کے وکیل بھی کہتے ہیں کہتے ہیں دلچسپ اس لیے کہ ایک ایسا شخص جو سیاست میں ہے وہ میر ہے وہ بہت ذہین ہے اور پھر آپ کا پتہ چلتا ہے کہ ایسا شخص اس طرح کی خاتون کے ہاتھ اس بری طرح سے بے وقف بنا اچھا یہ عورت جو ہے جب اس کی زندگی میں آتی ہے اسے کہتی ہے کہ میں توہرے مردوالت سے بات کراؤں گی تو عورت نے بسکلی میر کی ذہنی کمزوری تلاش کی اور ذاتی فائدے کے لیے اس کو استعمال کیا ایک خوبصورت خاتون تھی وہ اس کے جال میں بھی آ گیا تھا بہت وقت لگا جس کے بعد جا کر میر کو یہ اندازہ ہوا کہ اس کے ساتھ شدید قسم کا دھوکہ ہو رہا ہے اس کے بعد صوفیہ کی جو وکیل ہے وہ کہتے ہیں جی کہ صوفیہ تسلیم کری ہے کہ اس نے میر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی لیکن یہ دھوکے کا مقدمہ نہیں ہے یہ نجمی کے وکیل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس لیے دھوکے کا مقدمہ نہیں ہے کیونکہ میر نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا اور جو بہت سے اور کلائنٹس ہیں اسی نجمی کے جن میں ڈاکٹرز بھی ہیں آکیٹیکس بھی ہیں وہ کہتے ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ نجمی کے پاس بہت سی پرسرار طاقتیں ہیں اس خاتون کے ماننے والوں میں اس کے فالورز میں بڑے بڑے نام اس شہر کے شامل ہے جو کہ یہ دم بھڑتے نظر آتے ہیں کہ صوفیہ جو ہے وہ ایک پہنچیوی شخصیت ہے اور اس کے پاس بڑی ہی پرسرار طاقتیں ہیں صوفیہ نے ان کی زندگی کے بارے میں ایسی تفصیلات ظاہر کی ہیں جو کوئی اور نہیں جانتا تھا وہ تمام باتیں صوفیہ جانتی تھی اس بات کی وجہ سے وہ اس کو مانتے بھی ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں دونوں کے وکلا جو ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ دھوکا تو حیرتنگیز تو پر ٹاؤن ہال کے قریب ایک کیفے میں ایک شخص تھے جو میر کو بہت قریب سے جانتے تھے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میر پسند ہے وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بڑھتاؤ کرتے ہیں ان سے دھوکا ہوا شاید وہ اس خاتون سے محبت کرنے لگے تھے اور بہت سے قریبی لوگ جو ہے میر کے جو ان کو جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نوجوان خوبصورت نجومی کا جادو خوبصورتی کا ان پر بولنے لگا تھا سر چڑھ کر اچھا ایک اور شخص جو ہے اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے نزدیک اس سکانڈل میں اصل وجہ جو ہے وہ محبت ہے جہاں پیسہ ہوتا ہے وہاں انسان محبت کی تلاش میں چل پڑتا ہے اور شاید میر صاحب کو ان کی محبت نے ایسا اندھا کر دیا کہ ان کی اکلمندی جو ہے ان کے گٹوں میں چلی گئے اچھا اب جو فرانس کے اس حصے میں انتہائی دائیں بازو کی جو سیاسی جماعت ہے اسے کافی اہمیت اختیار کر لیا وہ میر کے سب سے بڑے ناکدین میں سے ہیں اور وہ اب انہیں مصطافی ہونے کا کہہ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ سخاوت کرتے بلکل کرتے بہت سی خواتین سے محبت میں گرفتار ہوتے بلکل ہوتے یہ ان کی ذاتی زندگی ہے لیکن ٹیکس کا پیسہ استعمال کرنا یہ ایک مختلف کہانی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے قصبے کا مزاق بنا کر رکھ دیا اور جو لوگوں کا پیسہ تھا اس کو ایک خاتون کے اوپر بری طرح سے لٹایا ایک مقامی جج نے نجومی اور میر دونوں کو حراست میں رکھنے کا حکم دے رکھا ہے تاکہ ممکنہ گواہان جو ہیں وہ متاثر نہ ہو سوفیا کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے کیونکہ خواتین کی جیل میں جو قیدی موجود تھے انہوں نے اس خاتون پر جادو کرنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ کہا گیا کہ خاتون بڑی اثر انگیز ہے اور یہ اپنی باتوں سے اور اپنی آنکھوں سے لوگوں کو اپنے سہر میں کر لیتی ہے اور جیل میں موجود خواتین اس سے خوف صدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اسی خوف میں مبتلا ہو کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور یہ خوبصورت نجومی خاتون جو ہے اپنی جان بچانے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگتی رہی جس کے بعد ان کو دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا